اسلام علیکم جس پاکستان کے ساتھ میں ہوں تلہم حمد جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کے بطور چیرمن نیب ان کے عہدے کی مدد ختم ہو گئی تھی چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو اکتوبر 2017 میں اس وقت کے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے دور میں چیرمن نیب تائینات کیا گیا تھا جبکہ اکتوبر 2021 میں دو صدارتی آرڈیننس کے تحت ان کے عہدے کی مویات برہا دی گئی اور یہ بات کی گئی کہ جب تک نیب چیرمن نیب کو تائینات نہیں کیا جائے گا جب اس وقت تک وہ اپنا کام جاری رکھیں گے تاہم انصدارتی ریفرنس کے مویات ختم ہو گئی اور یوں اب وہ اپنے حدے سے سوکتوش ہو گئے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی نیجی زندگی کی بات کیا رہے ہیں تو وہ اگست 1946 کو کوئٹا میں پیدا ہوئی 75 سالہ جاوید اقبال چیف جسٹس او بلوچستان ہائی کوٹ بھی رہ چکے ہیں جبکہ سن 2000 سے 2011 تک وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں 2007 میں چند دنوں کے لیے وہ ایکٹنگ چیف ٹیٹس آف پاکستان بھی رہے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے 2017 میں چیرمن نیب بننے کے بعد نیب میں بہت سی اصلاحات مطارب کی اور نیب حکام کا مطابق نیب کی کارکردی ان کے دور میں بہت بہتر رہی نیب حکام کا مطابق بلواستہ اور بلاواستہ تقریباً 533 ارب روپے کی ریکاوری ہوئی جبکہ جب قومی اسیملی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے اس پر ثبوت مانگے گئے اور سٹیٹ بینک اور پاکستان کو ان رکوم کی منتقلی کے شواہد طلب کے گئے تو چیرمن نیب اور نیب حکام کی کسی بھی فرد نے ان کے ثبوت قومی اسیملی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے فراہم نہیں کیے واضح رہے کہ وزیراعظم میاں شہباز شریف سابق صدر آصف علی زرداری وفاقی وزراء میں خرشید احمد شاہ خواجہ آصف اور خواجہ ساد رفیقیو پر بھی اس وقت نیب انکوائریز جاری ہیں جبکہ ان سے ایک روپے کی ریکاوری بھی نہیں ہو سکی نیب اکول اس وقت نو سو ستائیس انکوائریز جاری ہیں جبکہ انیس سو نینانوے سے مارچ دو ہزار بائیس تھا تقریباً تین ہزار چیس سو بیالیس ریفرنسز دائر ہوئے جبکہ ان میں سے دو ہزار چار سو تیرہ پر فیصلہ ہو چکا ہے جسٹس ریٹ جعوید اکبال پر اپنے دور میں پاکستان مسلم ایک نون کی سینئر کی عادت ہمیشہ تنقید کرتی رہی اور یہ الزام لگاتی رہی کہ اس وقت ہی حکمرہ جماعت پاکستان تحریکی کے انصاف کی کہنے پر ان کے خلاف مقدمات درج کرتی تھی مگر واضح ہے کہ جب جعوید اکبال نئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کی اوپر مقدمات درج کرنے کا اندیا دیا تو اس وقت ان کے کال لیک ہو گئی اور یوں اس کے بعد اس وقت ہی حکمرہ جماعت کے رہنماوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کی بات سرد کھانے میں دفن ہو گئی جسٹس ریٹ جعوید اکبال کے دور میں نئے میں بہت سی صلاحات مطارف ہوئی اور نئے پی کارکردگی بھی بہتر رہی مگر ان رکوم کی پاکستان کے سٹیٹ بینگ میں منتقلی کا کوئی بھی شواہد پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں فرام نہیں کی گئی